ایکزٹ پول میں جو ابھی تک آنکڑے سامنے آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈی اے کو بہومت ملنے کا انمان ہے ایکزٹ پول میں پھر سے موڈی سرکار بنتی ہوئی نظر آنے کا انمان جتایا گیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایکزٹ پول میں بی جے پی سرکار کی ہیٹ ٹرک لگنے کا انمان ہے تیسری بار موڈی سرکار لوٹ رہی ہے یہ ایکزٹ پول کہہ رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ابھی تک ایک ایک راجی کر کے کئی راجیوں کا ڈیٹا سامنے آ چکا ہے اور ایکزٹ پول کا یہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے ایکزٹ پول کا یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پانچ سو تر تالس میں سے تین سو چھانبے سیٹے جو ہیں ان کے انمان ان کے ایکزٹ پول آ چکے ہیں اور ان میں انڈیا دو سو پچپن سے دو سو ستر سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے جبکہ انڈیا ایک سو گیارہ سے ایک سو چھبیس سیٹوں کا انمان انڈیا کے لیے لگایا گیا ہے اس کے علاوہ انیہ کے پاک کھاتے میں ساترہ سے پچیس سیٹے جانے کا انمان ایکزٹ پول بتا رہا ہے تیسری بار مودی سرکار لوٹ رہی ہے یہ نظر آ رہا ہے نیوز ایٹین کے میگا ایکزٹ پول میں انڈیا کو بہومت نظر آ رہا ہے اس ایکزٹ پول میں اس کا انمان لگایا جا رہا ہے حالانکہ نتیجے یہ ایکزٹ پول ہی ہیں اور نتیجے آپ کو بتا دیں کہ چار تاریخ کو آئیں گے جو کی نیوز ایٹین نچوک پر سب سے پہلے سب سے سٹیک آپ کو ہم بتانے والے ہیں لیکن اس وقت ایکزٹ پول میں بات مدھی پردیش کی نیوز ایٹین کے میگا ایکزٹ پول میں بات مدھی پردیش کی مدھی پردیش میں 29 لوگ سبھا سیٹے ہیں پچھلی بار کا انکڑا یاد ہوگا 28-1 لیکن اس بار میگا ایکزٹ پول میں کیا بتایا گیا 26 سے لیکن 29 سیٹوں کا انمان ہے انڈیا کے لیے لیکن کانگرس کو چونی سے لیکن 3 سیٹوں کا انمان جتایا گیا ہے یہ مدھی پردیش کی بات کر رہی ہیں مدھی پردیش میں پچھلا اکڑا 2019 کا نتیجہ 28 اور ایک کا تھا بی جے پی کے پاس 28 سیٹے تھی کانگرس کے پاس ایک ماہ ترچھندوالا سیٹ تھی یہاں بھی کانٹے کی ٹکھر بتائی جا رہی ہے تو میگا ایکزٹ پول میں لگاتار ہم بتا رہے ہیں کس کس راجیوں میں کہاں کس دل کو بڑھت ملتی ملنے کا انمان ہے کیونکہ یہ انمان ہی ہے ایکزٹ پول ہیں یہ ابھی ایکزٹ نتیجے جو ہیں وہ چار تاریخ کو نکل کر سامنے آئیں گے مدھی پردیش میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 29 سیٹے اور 29 سیٹوں میں سے 26 سے 29 سیٹے سیٹوں کے بیچ میں مدھی پردیش میں بی جے پی کو حاصل ہو سکتی ہے کانگرس کو 3 سیٹے تک شونی سے لے کر 3 سیٹوں تک ملنے کا انمان ہے انی کے ایک ہاتے کی اگر بات کی جائے تو یہ شونی ہے وہیں بیہار کی بات کر لیں تو بیہار میں انڈیے 31 سے 34 سیٹوں پر پہنچ سکتی ہے انڈیا کو 6 سے 9 سیٹے حاصل ہو سکتی ہیں اور یہاں پر انڈیا کے لیے اچھی خبر یا راحت کے خبر تو کم سے کم کہا جا سکتا ہے ایجزٹ پول یہ بتا رہی ہیں کیونکہ پچھلی بار 40 کا جو آنکڑا ہے بیہار کا ان میں 49 اور 1 تھا یعنی 49 سیٹے بی جے پی یا انڈیا کٹ بندھن کے پاس تھی اور ایک سیٹ جو ہے وہ پہنچی تھی انڈیا کے پاس تو ایسے میں بیہار سے یہ خبر کچھ راہ دے سکتی ہے لیکن مدھی پردیش میں جو خبر اور جو سیٹوں کا ایکزٹ پول جو آنکلن سامنے آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 26 سے 29 سیٹے بی جے پی جیت سکتی ہے حالکہ بی جے پی کی طرف سے بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ہم 29 کے 29 سیٹے جیتیں گے 29 کے 29 کمل اس بار قردان منتری نریندر موڈی کو مدھی پردیش کی طرف سے ہم سمرپیت کرنے والے ہیں تو یہ ڈیٹا آپ کو بتا رہی ہیں میگا ایکزٹ پول ہے الگ الگ راجی آپ کو بتا رہی ہیں تیلنگانہ کی بھی بات کر لی جائے تو تیلنگانہ سے بھی جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہی ہیں تیلنگانہ میں کل 17 سیٹے ہیں اور 17 سیٹوں کا ڈیٹا آپ دیکھ پا رہی ہیں بیہار کی بات کریں تو بیہار میں 40 سیٹے اور 40 میں سے 31 سے 34 سیٹے این ڈی اے کو مل سکتی ہیں آجے سنگھ یادو صاحب ہمارے ساتھ بی جی پی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں اور روپیش جی کانگریس کی طرف سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت آپ دونوں کا سب سے پہلے یادو جی میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں مدھی پردیش کا ایکزٹ پول جو آنکلن ہے وہ بتا رہا ہے کہ 26 سے 39 سیٹے بی جی پی کے خاتے میں جا سکتی ہیں جبکہ کانگریس شونی سے 3 ہے کیا کہیں گے دکھیں پونیت جی جس طرح سے مدھی پردیش کی راجنیتک ماحول کو سمجھنے والے چاہے پترکار آم جن ہوں یا راجنیتک بھار کے لوگوں سبھی جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی مدھی پردیش میں چناؤی میدان میں نہیں تھی کیول دو تین سیٹوں پر کانگریس کے کچھ امیدواروں نے اپنی بیقتیگت چھمتاؤں کے آدھار پر چناؤں لیڈنے کی کوشش کری اور مجھے لگتا ہے آپ کے سروے میں وہی جیرو سے تین سیٹیں وہی دکھائی دے رہی ہیں جو بیقتیگت کچھ نیتاؤں نے لیڈنے کی کوشش کری لیکن ہم پوری طرح آسوست ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا کاریکرتا جنتہ تک اپنی بات پہنچانے میں سفل ہوئے سبھی 29 سیٹیں بھارتی جانتہ پارٹی جیتے گی مدی پردیش میں جو بھارتی جانتہ پارٹی نے ابھیان چالو کیا تھا چار سو پار و مدی پردیش میں 29 کی 29 وہ ابھیان بھارتی جانتہ پارٹی کے کاریکرتاؤں نے دن رات مہنت کر کے جنتہ تک پردھان منتری مودی جی کی بات پردھان منتری مودی جی کی گارنٹی اور پردھان منتری مودی جی کا پانچ سال کا وزن سب کچھ پہنچانے میں سفل ہوئے یہ اسی کا پرینام ہے جو ایکزٹ پول میں دکھائی دے رہا ہے کانگریس پارٹی کا بھکھراو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدی پردیش نے 29 امیدوار کھڑے کرنے میں بھی سفل نہیں ہو پائی پانچ لاکھ سے زیادہ نیتا کاریکرتا پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو ایسی ہتاشا کے ماحول میں کانگریس پارٹی کیسے امید کر سکتی کسی پرینام کا کانگریس پارٹی کے پاس نہ نیتی تھی نہ نیتا تھے یہاں تک کی بڑے بڑے نیتاؤں تک نے چناؤ پرچار سے دوری بنا کے رکھی وہیں اکیلے مدی پردیش میں پردھان منتری مودی جی عدیقش نیڈا جی عمیش شاہ جی مکھ منتری جی نے اکیلے دو سو ریلیا مدی پردیش میں کریں آپ بتائیے اس طرح کا پرچار تنتر اور دوسری طرف کانگریس کا کوئی نیتا پرچار میں نہیں دکھا جنتا کے پاس کوئی وزن نہیں تھا ایجنڈا نہیں تھا انڈی گٹھ بندن کے نیتاؤں نے راحل گاندی کو اپنا نیتا سویکار نہیں کیا ہر پارٹی اپنے اپنے نیتا کے نام پر چناؤ لڑی ہر پارٹی نے اپنا اپنا مینیفیسٹو جاری کیا آج آم آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ بیٹھی تھی بیٹھک میں اور پنجاب کی تیرہ سیٹوں میں وہ کانگریس کے خلاب لڑ رہی ہے تو بتائیے ایسا کونسا گٹھ بندن ہو سکتا ہے جنتا کے بیٹ میں بھرم پھیلانے کی کوشش کری جنتا کے بیٹ میں تشتی کرنٹ کی نیتی لے کے گئے ایک لال کتاب لے کے آگے سمبیدھان کی بات کری تو کیا جنتا نہیں جانتی ہے دیش میں آپات کال لگانے والے نبی چنی ہوئی سرکارے گرانے والے بابا صاحب امبیٹکر کو کبھی ان کا سممان نہیں ملنے دیا بھارت رجل بھی پیتالیس سال بعد تب ملا جب بھارتی جنتا پارٹی کے سمرتھن کی سرکار تھی تو کانگریس کے نتاؤں کے جھوٹ کی پول کھل گئی ہے اور جنتا نے پوری طرح پوزیٹیو ہو کے سکارات مخلوق سے بکسیت بھارت کے لیے پران منطری مدی جی کے سمرتھن لیا ہے ہم برزن جانیں گے کانگریس کی پرتکریہ ہم لیں گے لیکن اس سے پہلے بڑی خبر یہی ہے کہ پانچ سو تالیس سیٹوں کا پورا آنکلن نیوز ایٹین کے میگزا ایکزٹ پول میں سامنے آ چکا ہے جس میں بی جے پی سرکار کی ہیٹرٹ لکتی نظر آ رہی ہے اور تیسری بار مودی سرکار لوٹ رہی ہے یہ آنکلن جتایا گیا ہے یہ انمان ہے اور انمان کیا ہے انڈی اے کو تین سو پچپن سے تین سو ستر سیٹے جو کی جے پی نٹا کیا بھی رہے تھے کہ ہم تین سو ستر سیٹے جیت رہے ہیں اسی کا انمان جتایا گیا ہے وہیں انڈیا گٹ بندھن کی بات کریں تو ایک سو پچیس سے ایک سو چالیس سیٹے دیکھئے یہ بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں نیوز ایٹین کے میگا ایکزٹ پول میں ایکزٹ پول بی جے پی سرکار کی ہیٹرک کا انمان لگایا گیا ہے اور تیسری بار مودی سرکار لوٹ رہی ہے انڈی اے کو تین سو پچپن سے تین سو ستر سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس بات کا انمان اور انڈیا کی بات کی جائے تو ایک سو پچیس سے ایک سو چالیس سیٹے ایکزٹ پول ہے یہ ایکزٹ پول نہیں ہے نتیجے آئیں گے چار تاریخ کو لیکن ایکزٹ پول میں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے تین سو پچپن سے تین سو ستر سیٹے جس کو بی جے پی بار بار کہہ رہی تھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے یہ نیوز ایٹین کا میگا ایکزٹ پول ہے جس میں بی جے پی کی ہیٹرک لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا انمان لگایا گیا ہے کہ بی جے پی ہیٹرک لگا لے گی اس بار پھر سے بی جے پی کی سرکار بنے گی بڑی باتیں کیا ہیں دیکھئے میگا ایکزٹ پول کی بڑی باتیں بڑی باتیں ایکزٹ پول میں مودی سرکار ریٹنز نظر آ رہی ہے تیسری بار لوٹ رہی ہے مودی سرکار یہ ایکزٹ پول بتا رہے ہیں انڈیا کو تین سو پچپن سے تین سو ستر سیٹ کا انمان یہ ایکزٹ پول بتا رہے ہیں انڈیا کو ایک سو پچی سے ایک سو چالیس سیٹوں کا انمان مدھی پردیش کی بات کر رہے ہیں مدھی پردیش میں بی جے پی کو چھتیس گڑھ میں بی جے پی کو نو سے گیارہ مہاراشٹ میں انڈیو کو 31 کے از پاس سیٹ ہے تیلنگانہ میں انڈیو کو 7 سے 10 سیٹ کا انمان یہ الگ الگ راج کرناشک میں انڈیو کو 23 سے 26 سیٹوں کا انمان اس کے علاوہ ایجزٹ پول میں انڈیو کی سرکار کی ہیٹرک and ایجزٹ پول میں نظر آ رہی ہے مودی سرکار ریٹرنز نظر آ رہی ہے یہ بڑی باتیں اس ایجزٹ پول کی انڈیو کو 355 سے لے کر 3070 سیٹوں کا انمان انڈیو کو 125 سے 140 سیٹ کا انمان انمان مدھی پردیش میں 26 سے لے کر 29 سیٹوں تک جیتی جا سکتی ہے 36 گل میں 9 سے 11 سیٹوں کا انمان جتایا گیا ہے مہاراش میں انڈیا کو 32 سیٹوں کا 32 سیٹوں کا تیلنگانہ میں انڈیا کو 7 سے 10 سیٹوں کا انمان کرنا چکھی بات کریں تو 23 سے 26 سیٹوں کا انمان وہیں ایکزٹ پول میں انڈیا سرکار کی ہیٹرک نظر آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں ہمارے سیوگی کے ساتھ خاص مہمان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس سلتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کیا ان کی رائے ہے روبیش جی میں آپ کے پاس جاتا ہوں کیا پر تکریہ دیکھیں جب سے دیش میں لوگ سبا کے چناؤں گوشت ہوئے اس کے بعد بھاجپا ایسی پارٹی رہی جو اپنے 143 سیٹوں پر اپنی ہار سنسٹی مانتی رہی اس کے بعد جس پرکار سے دیش میں مہنگائی بیروشگاری رہی اور اس کے بعد لگاتار انہوں نے پہلے پرثم چرنڈ میں چناؤں میں ویکاس کے سمبند میں بات کرنے کا تھوڑا بہت پریاس کیا اس کے بعد ان کی دھراتل خسکی بھی نظر آئی تو یہ دھرم پہ آگئے اس کے بعد منگل ستر پہ آگئے اس کے بعد پاکستان پہ آگئے لگاتار بھاجپا کی حتاسہ چناؤں میں پوری طرح نظر آتی رہی ہے دیکھئے چھتیز گھڑ کے پر اپیکشی بتانا چاہوں گا نشطی طرح سے آم جنتہ نے جو اپنے جنادیز کو بط پیٹیوں میں EVM مسینوں میں سرکشیت رکھ دیا ہے وہ چار تاری کو پریڈام آئیں گے لیکن چھتیز گھڑ کے پر اپیکشی بتانا چاہوں گا چھتیز گھڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے انہوں نے کیبینٹ کے پراثم نیڑا ہے جو پی اے مہاواز کا ہے اس کو ایک بھی بیکتی کو پی اے مہاواز کی راسی ڈبل انجن کی سرکار دینے میں سکچم رہی ہے جس پرکار سے نقسلی گتویدیاں بڑھی ہوئی ہے چھتیز گھڑ میں اور تو اور پانچ ماہ ہمیں چھتیز گھڑ کے منتریوں کو گوڈ گورنس کی ٹریننگ دینی پڑ گئی ہے اس سے بھاجپا سرکار کی بھاجپا کے نیتاؤں کی اکرمنیتہ اور نسکریتہ پرمانیت ہوئی ہے ایسی دسہ میں چھتیز گھڑ میں بھاجپا کا سفایا ہونا تائے ہے کانگریز اچھے بھاری بہومت سے جیتے گی اور تو اور جس پرکار سے دیش میں پرتیک چینلوں کے اپنے الگ الگ پوروانیمان ہو سکتے ہیں پرتیک چینل کے سورسز الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن بھارت دیش کی جنتہ آج بھی پرمانیتہ سے کئی ایک جیٹ پولوں کو ایک سرے سے نکار دیا ہے یہ چناؤں دیش کی جنتہ کی اسمیتہ دیش کی جنتہ کی مانگائی دیش کے ایواؤں کو بیروشگاری اور پرساسکنک تنطر کا جس پرکار سے دروپیوک ہوا ہے اس کا یہ پرینام بھاجپا کو بھگتنے ہوگے جس پرکار سے بھی اپاری جی ایش ٹی سے پرسان ہے سروہارہ ورگ بھاجپا سے پرسان ہے نسچی تروپ سے دیکھئے ان کے چار سو کے آگڑے کو آپ نے بھی نکار دیا ہے دیش کی جنتہ بھاجپا کے نسکری سانسدوں کی نتریتوں کو نکار دیا ہے ایسی اسطحیت میں بھاجپا کی سرکار تیسرے طرم میں نہیں بننے والی ہے اور دیش پر اینڈیا گھڑ پر چار سو پر لیکن یہ تو پردھان منتری نے بھی کہا جی پی نڈا نے بھی کہا کہ ہمارا لکش تو ہم نے بڑا رکھا تھا اور شروعات میں آپ اسی میں پھنس کے رہ گیا وپکش کی چار سو پر ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم یہ تو مان رہے تھے کہ ہم چار سو پار لائک ہیں آپ ابھی بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے پہلے سرکار بن جائے گی پونیر جی جس پرکار سے دیش کی جنتہ کو بھاجپا نے گمراہ کیا ویاپاری ورگ جی ایسٹی سے پرسان ہے سروہارا ورگ سرکاری پدوں میں رکت سرکاری ویبھاگوں میں پد رکت رہنے کے بعد بھی بھاجپا کی سرکار نے یوہاں کو نوکری نہیں دی دیش کی سیوہ کے ساتھ جو آتے ہیں سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگنی ویڈیو جنا لاغو کر کے انہوں نے دیش کی یوہاں کے ساتھ مجا کرنے کا جو کام کیا ہے اس میں دیکھیں مہلاہوں کے ساتھ یوہاں کے ساتھ ویپاریوں کے ساتھ سروہارا ورگ کے ساتھ جنہوں نے انیائی کیا ہے ان کے پرسام چرنڈ کے چنڈ ڈتی چرنڈ کے چنڈوں میں مددے ڈتی چرنڈ کے چنڈوں میں مددے اس کے بعد جس پرکار سے تین سو پچپن و تیو ستر کی باتیں کر رہے ہیں یہ وہی بھاجپا ہے جو تین سو ستر ہٹانے کا دم بھرتی ہے لیکن شرینگر میں کسے شرینگر اور کسمیر کسمیر میں چنہوں لڑنے کی ستھی میں ملے ہی ہے آج بھاجپا جس راجیمے میں سانسط جتنے ہیں اس سے ان کے بھاجپا کے سانسطوں کی اپنا نہیں بتایا انمان جتا دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری سیٹیں جیتیں گے ان کا نمبر تو ہوتا ہوگا کچھ دیکھئے نمبر نمبر میں نسط جتنے بھاجپا بھی اپنے آکڑے میں دس سیٹیں جتنے کی بات کرتی بھاجپا سویم بتاتے کہ ایک سیٹ کون سے آ رہی ہے لیکن چتیز گر بی جی پی تو کہہ رہی ہے کہ ہم گیارہ کے گیارہ جیت رہے ہیں بی جی پی کہہ رہی ہے ہم گیارہ کے گیارہ جیت رہے ہیں اپنا آکڑا نہیں بتا رہے ہیں آپ کا نمان نہیں بتا رہے ہیں چھتیز گر کی گیارہ سیٹوں کا نمان بتائیے سر دیکھئے چھتیز گر میں گیارہ ہم آپ کی دو سیٹوں میں تھے نسچی طرح سے کانگریس نے بیتر پردرسن کیا ہے اور چھتیز گر میں ہم سات سے آج سیٹ جیتنے کی سیٹی میں ہے لیکن جنتا کا جنہ دیش کو چھتیز گر میں بھاجپا کے نیتا بھی شکار کر رہے ہیں کہ بھاجپا کے سیٹی نازک ہے چلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے سیٹی نازک ہے لیکن ایکزٹ پول کا آنکڑا یا انمان جو ہے آنکلن جو ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے میں اجے جی آپ کے پاس آتا ہوں تین سو ستر تین سو ستر کو چھوٹی ہوئی انڈیا نظر آ رہی ہے اور بی جے پی تین سو ستر چھوے گی یہ جے پی نڈا کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ تین سو ستر ووٹ پلس کی جو بات ہوئی تھی کیا وہ بھی پار ہوگا دیکھیں پنیت جی مدی پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگٹھن نے سبھی پینسٹ ہزار بوٹوں پہ جیتنے کے لیے بوٹ بجائے ابھیان اور ساتھ ہی تین سو ستر نئے بوٹ جوڑنے کا ایک لکش نردہاریت کیا ہوا تھا جو کہ ہمیں پوری امید ہے کہ مدی پردیس میں سبھی 29 سیٹوں پہ لمبے انتر سے جیتے ہو ہم اس لکش کو پراب کریں گے ایکزیٹ پول کے انوان بھی بوٹ پرسنٹیج میں جتنا انتر دکھا رہے ہیں لگ بھگ 32 فیضی کانگریز کو اور بھارتی جنتہ پارٹی گھٹ بندن کو 60 فیضی کے آس پاس دکھا رہے ہیں تو ہمیں پورا بشوا سے کہ اس پرنام کے ساتھ ہم اپنے لکش کو پراب کرنے میں بھی سفل ہوں گے کانگریز پارٹی جمینی سچائیوں سے کوشو دور ہے نہ چناؤں میں تھی نہ ابھی ہے کانگریز کے نیتا کیول اور کیول ایسی باتیں کرتے ہیں جو جمین پر کہیں نہیں ٹکتی ہے اسی لئے کانگریز پارٹی نیترد بھی ہین نیتی بھی ہین نیتا بھی ہین ہو کر اس حالات پر پہ پہنچ گئی ہے مدی پردیس میں کانگریز پارٹی کا جو نکاراتمک پرچار ابھیان تھا وہ جنتہ نے پوری طرح نکارا ہے اسی نکاراتمک ابھیان کی بجھے سے کانگریز میں اتنے بڑے پیمانے پر ٹوٹ ہوئی آپ سوچئے چناؤ کے بیچ میں پور پردیس ادھیک سے لے کے تین تین بھدھائیک اور سیکھڑوں کی تعداد میں برشت نیتا اور لگ بھگ پانچ لاکھ کارکرتاؤں نے پارٹی چھوڑی تو اتنی بڑی پیمانے پر پارٹی میں ٹوٹ ہونا کیا یہ سہش پکریہ ہے چناؤ پہنے پہلے کی بات ہے آپ ہی کے پارٹی کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے کہا تھا کانگریز کے لیے کہ بویا پیڑ بھبول کا تو آم کہاں سے ہوئے لیکن انہیں آموں کو تو پارٹی بی جے پی نے شامل کر لیا آپ نے بھی تھا دیکھیں پونیت جی پارٹی چلتی ہے اپنے نیتی صدحانتوں سے تو یہ کانگریز پارٹی مہاتما گاندھی سردار پٹیل کی کانگریز پارٹی نہیں رہ گئی ہے نہ ان کے پاس کوئی نیتی ہے نہ نیت ہے اب یہ راحل گانتی دگو جی سینگ جیسے نیتاؤں کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے جو کی آتنکیوں کا بھی سمرتھن کرتے ہیں بھگوان رام کی پرانپتیشتھا کا بھی پیروت کرتے ہیں دیس میں نسلی آدھار پر بھیدبھاؤ کروانا چاہتے ہیں یہاں تک کی بیراست کی سمپتیوں تک پر ٹیکس لگانے کا بیچار جس پارٹی کے اوپر آتا ہے تو ایسی پارٹی کے ساتھ نہ پارٹی کے نیتا رہ سکتے ہیں نہ آم جنتا رہ سکتی ہے اور یہی کانگریز پارٹی میں ٹوٹ کا بڑا کارن ہے جنتا میں یہ پارٹی جنادیس کھو چکی ہے کانگریز پارٹی کے پاس اب ایسا کوئی صدحانت نہیں ہے جس کے ساتھ جس کی جنتا کو کہیں وزن دکھیں جیسے کوئی پروفیشنلز ہوتے ہیں آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں دوسرے پروفیشنلز ہوتے ہیں پولیٹکس بھی کیا پروفیشنلزم میں آگیا ہے کہ جہاں ہم کو زیادہ دیکھیں پرونید جی پرونید جی اس بات میں میں تھوڑا سا آپ کو ٹوٹنا چاہوں گا اگر رپورن کالک روپ سے کوئی راجنیتی کرے گا تو وہ کن کرتا بھی بیمون ہوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے اگر کسی راجنیتک دل یا سنگٹھن کی نیتیاں جنبرودی ہوں اور جنتا کے بیچ میں آپ ان نیتیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں تو نیتا کارکرتاؤں کو اپنا نینے لینا پڑتا ہے دیش کی جنتا نے پردھان منتری مودی جی کے پکش میں سکاراتمک مد دیا ہے یہ دیش کا اتحاس ہے کہ تیسری بار کوئی پردھان منتری لگاتا پرچنٹ بہومت کے ساتھ چناؤ جیتنے جا رہا ہے یہ دیش کی جنتا میں کیا بینا کام کیے جنتا کے بینا آشیروات کے سمبھا ہو سکتا ہے لیکن کانگریس کے نیتا کیون نکاراتمک بھومی کا نبھاتے رہے جنتا کے بیچ میں جہر گھولتے رہے جھوٹ گھولتے رہے اور جس طرح کے ایزٹ پول دکھائے ہمارے ساتھ بہت دیر سے جڑے ہوئے بہت دیر سے جڑے ہوئے ان کے پاس بھی چلتے ہیں ان سے سبھی سمجھتے ہیں بچ ساب کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ آنکلن سامنے آ رہے ہیں کیا کیونکہ جی پی نٹا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بی جی پی اکیلے تین سو ستر پلس کرے گی اور کانگریس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ تین سو ستر تو نہیں بول رہے ہیں وہ دو سو نبی بول رہی ہیں یہ ایکزٹ پول کے آنکلن انمان جو بھی ہم کہہ لے وہ سامنے دیکھئے پونی جی میں تو کافی لمبے سمیں سے آپ کے چینلوں پر جڑا ہوا ہوں اور میں نے آپ کے سارے پول پرڈکشنز دیکھے ہیں جو ہمارا تضاربہ کہتا ہے یہ لگ بھگ آکڑے سٹیک ہی نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں ایک دو چھٹپول تو اتنی گنجائش تو رہتی ہے مارجینو فیرر تو رہتا ہے یہ لوگوں نے ایک مجبوط ستھر سرکار کو چننے کی قبائد کی ہے کشمیر سے کنیا کماری تک اور پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ نریند موڈی جی کے اسک پریاست سے ساؤس میں بھی ڈی اے اور بھارتی اے جنتہ پارٹی خاص کر نے اپنی جڑے جمانی شروع کر دی ہے کہ جس طریقے سے سانتاون اٹھاون سیٹ کا پرڈکشن آپ کے چینل پر دے رہے ہیں ٹوٹل ساؤس کی سیٹوں میں اس سے لگتا ہے کہ یہ میت بھارتی اے جنتہ پارٹی کہیں نہیں ہے ساؤس میں وہ میت پربل دھنگ سے ٹھوٹے گا اور جہاں جہاں سے نورس میں دیکھیں نورس میں آلیڈی ڈی اے اور بھارتی اے جنتہ پارٹی نے سو پرتیسط پرفارمنس دوہجار انیس میں کر دیا تھا تو اس سے تو نیچے آنا ہی تھا بھئی جب آپ چالیس میں ان چالیس جیت گئے تو اب اس کے بعد کیا چالیس میں چالیس جیتیے گا اور جہاں جہاں یہ اس طریقے کی تھوڑی بہت مارجن نیچے آ رہی ہے وہ نورس میں ہی کور ہو رہی ہے جیسے آپ دیکھئے کہ ویس بھنگال میں اٹھارہ پہ تھے اور چوبیس پچیس کا پڑے پروڑیکشن آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو یو پی میں باسٹ پہ تھے ابھی خسطر کا پروڑیکشن آ رہا ہے جیسے آپ کو یہ اڑیسہ میں کم تھے وہاں پر زیادہ تیلنگانہ میں تیلنگانہ میں جہاں نہیں تھے وہاں پانچ سات سے دس سیٹیں آندھرا میں آندھرا میں بائیس سیٹوں کا آقلن آ رہا ہے تو یہ سب چیزیں یہی سے کور ہو جا رہی ہیں کور سے اوپر جا رہی ہیں وہ بلکہ کور سے اوپر جا رہی ہیں کور سے اوپر جا رہی ہیں جیسے راجستان میں پہچیس میں سے تیس بتائی جا رہی ہے تو دو اگر ادھر جا بھی رہی ہے تو ادھر زیادہ نہیں ہم مانتے ہیں راستان میں پانچ بھی جا سکتی ہے چھوٹی جا سکتی ہے لیکن لیکن کور کر لیں گے ہاں چھوٹے سی بریک کے بعد